یہ تو بہرحال اکابر طلبہ سمجھ سکتے ہیں آپ بھی خیر اتنی بات سمجھ سکتے ہیں اور شاید آپ حیران ہوں گے آج یہ جو ہوتا ہے نا عام طور پر سب سے پہلے قرآن پیش کرو ہمارے ہاتھ کبھی ایسے موقع آئے ہیں کبھی اگر کسی سے گفتگو ہوئی ہے وہ سب سے پہلا ہاتھ قرآن پہ رکھتے ہیں اور ہمارے جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہم سے بھی یہی کہتے ہیں امام صاحب قرآن وصف حالانکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں دینِ اسلام کو میں اور آپ زیادہ سمجھیں گے یا امام غزالی زیادہ سمجھے تھے بولو بولو نا چھٹی صدی کے یہ عالم ہے آج آپ اور میں پندروی صدی میں دینِ اسلام کو خوب سمجھیں گے ان کو نہیں سمجھ میں آئی انہوں نے اپنے زمانے میں یہ مسئلہ لکھاتا کہ اگر کوئی مسئلہ تمہارے سامنے اٹھے سب سے پہلے اس مسئلے کو اجماع میں دیکھنا کس میں دیکھنا بولو نا اجماع میں دیکھنا اچھا ان کے پاس قرآن نہیں تھا بولو ان کے پاس احادیث نہیں تھی لیکن وہ یہ بات خوب سمجھتے تھے فرمایا کوئی مسئلہ اگر اٹھے سب سے پہلے اجماع کو دیکھو دیکھنا کہ حضور کی امت کا اجماع کس مسئلے پر ہے جس مسئلے پر امت کا اجماع ہوگا بس وہ حق ہوگا اس کے برعکس تمہارے سامنے کوئی قرآن پیش کر کے یا احادیث پیش کر کے نیا مسئلہ بیان کرنے چلے سمجھ لو قرآن حق ہے احادیث حق ہے یہ معنی غلط کر رہا ہے کیوں؟ حضور کی امت کا اجماع حضور نے خود فرمایا میری امت کی کسرت کبھی غلطی پر متفق نہیں ہو سکتی حضور کا ہر امتی تو معصوم نہیں ہے لیکن حضور کی امت کا اجماع معصوم ہے اگر یہ مسئلہ آپ سمجھ جائیں آج بڑے بڑے فتنے کے سوال ہی نہیں پیدا امت کا اجماع رہا حضور کے بعد کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہوں گے بلکہ حضور کی امت میں بعض اقابی نے فرمایا سب سے پہلا صحابہ کا اجماع اس عقیدے پر ہوا تھا کہ حضور کے بعد کوئی بھی نبی پیدا نہیں حضور کی امت کا اجماع آگیا آج جو آتے ہیں انہوں نے کہا قرآن میں آتا ہے یا بنی آدم اے اولاد آدم اما یعتینکم رسول تمہارے اندر رسول آتے رہیں گے کہتے ہیں دیکھو قرآن تو کہہ رہا ہے رسول آتے رہیں گے تو ان کیسے کہتے ہیں وہ بند ہو گئے ہیں انہوں نے سورہ حج کی آیت پیش کی کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ چنتے رہیں گے اپنے رسول انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے وہ کہتے ہیں اللہ تو فرماتے ہیں میں چونتا رہوں گا تم کیسے کہتے ہیں چننے بند کر دیے لیکن امام غزال رحمت اللہ علیہ صدیوں پہلے یہ نصیت فرما گئے فرمایا جب اس طرح کے فتنیں اٹھیں تو پہلے حضور کی امت کا اجماع دیکھنا حضور کی امت کا اجماع عقیدہ ختم نبوت پر ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوں گے تو یہ اجماع حق ہے قرآن حق ہے احدیث حق ہے یہ آنے والا نیا شخص مانا غلط کر رہا ہے قرآن کا حیدرت کی بات صحیح ہے غلط ہے اب غلط ہے صحیح دو اور دو چار کیدر امام غزال رحمت اللہ علیہ آج یہ فتنہ اٹھا شاید آپ کے علم میں ہوگا بلکہ میڈیا تو اب آپ کی انگلیوں میں ہیں آپ نے نہیں پڑھا وفات مسیح کانفرنس نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ ہمارے لئے بھی ایک بار حالہ اللہ تعالیٰ بس ہدایت بخشیں آپ نے سنے وفات مسیح کانفرنس یہ کیا ہے حالہ کہ حضور کی امت کا اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم روح مال جسد روح اور جسم کے ساتھ آسمانوں پر اٹھائے گئے حیات ہیں اور قیامت سے پہلے حضور کی امتی بن کر اس دنیا میں واپس آئیں گے اس پر حضور کی امت کا اجماع ہے اور آپ حیران ہوں گے ایک شخص نے قرآن کی تیس آیتیں پیش کی ہیں حضرت عیسیٰ کی وفات پر کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے کتنی آیتیں اور بولو تو صحیح تیس آیتیں اچھا ایک آپ کے ملک ایک شم ہے اس کا نام نہیں لیتا اس شہر کا کہوں اس شہر کا کوئی بیٹا ہو تو روٹ جائے گا اس کا نام تھا خدا بخش مر گیا وہ بھی اس نے ایک کتاب لکھی ہے اسلِ مصفح اس کو کیا کہتے ہیں اسے اسلِ مصفح کہتے ہیں اس نے وہ کتاب لکھی اسلِ مصفح اس میں ساٹھ آیتیں قرآن کی لکھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں ویسے ہی مولوی کہتے رہتے ہیں کتنی آیتیں اور بولو نا ساٹھ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں بات وہی امام غزالی کی ہے یہ تو اب آیا ہے نا قرآن اب آیا ہے یا پندرہ صدیوں سے آ رہا ہے بولو وہ ساٹھ آیتیں بھی پندرہ صدیوں سے امت میں چل کے آئی ہیں یا نہیں بولو تو ان ساٹھ آیتوں کا وہ مانا جو اسے اب سمجھ میں آیا ہے پندرہ صدیوں میں کسی کو نہیں آیا یہ تو دو اور دو چار کی طرح بات ہے امام غزالی رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ اگر کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو سب سے پہلے دیکھنا امت کا اجماع کس پر ہے امت کا اجماع یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ روح مال جسد اٹھائے گئے حیات ہیں اور قیامت سے پہلے حضور کی امتی بن کر اس دنیا میں واپس آئیں گے اچھا حضور کی امت کا اجماع یہ ساٹھ آیتیں پیش کر رہا ہے وہ تیس آیتیں پیش کر رہا ہے پتہ چلتا ہے یہ فتنے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علی صدیوں پہلے فرمایا اس طرح کے کوئی فتنہ اٹھے تو سب سے پہلے حضور کی امت میں دیکھو اجماع کس مسئلے پر ہے جس پر امت کا اجماع ہے تو سمجھ لو وہ حق ہے جو بعد والے شخص قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں وہ مانے غلط کر رہے ہیں